ناظرین سوشل انہا نیوز میں آج ایک خالص علمی کتاب پیش کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے تدریب الانشاہ یہ کتاب لکھی ہے مولانا راشد قاسم میرٹھی نے جو آج کل گاؤں پٹ لوکر زلہ سہرنپور کے دینی دارہ احال علوم میں عربی مددس ہیں اس ادارے میں مولویت کی سال چہرم تک کی تعلیم ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سالانہ اندرونی مسابقہ بھی ہوتا ہے اور ادارہ کے بانی حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم رحمت اللہ علیہ ہیں کتاب کی افادیت کتاب کی معتبریت اور کتاب کی سناد کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کتاب پر تقرید اور تائد اور حمیت میں دارلوم دیوبند کے نائم مہتمین حضرت مولانا عبدالخالیق سنبلی حضرت مولانا عبدالخالیق مدرسی ساتھ ساتھ دارلوم دیوبند کے استاد مولانا محمد عارف جمیل قاسمی مفتی عمد کوکب قاسمی کے دستقت ہیں کتاب کے اندر کیا ہے کتاب کی طرح تیار کی گئی ہے اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے مولیف کتاب کی طرف سے ہی اوریو میں اردو اور عربی زبان میں تبصیرہ پیش کیے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد ایوہا لیخوان کما انکم تعریفون معرفتا جمہ ان اهمیت اللغت العربیہ لا تنکر ولہو مقام علی فی کل عسر من العصور ومن الظاہر ان شریعتنا مسجلت بهذا اللسان ومن تلك السلسلہ تدریب الانشاہ یعکس وجہا من وجوه المسکورہ فبی اہمیتها قد علفہ المفت محمد ارشد القاسم حفظ اللہ الاسطاد فی مدرسة احیائل علوم الصدقیہ بقریت بطلو کر فی اکناف قریت سنسارفور بمدیریت سہرنفور فی ولایت یوبی الہند والجدیر بذکر ان هذا الكتاب تدریب الانشاہ ترشد الى الطلاب والاساتذة کتابة وخطابة وفیه المحاورات القیمہ والمقالات الرائعہ والجزابہ فی اسلوب بدع فی ضوع التمرن والامسلہ وماشاءاللہ قد غزیت فی آخره رسائل خلابہ على شکل جمیل وبدع ولا شک فیه ان المؤلف یستحق الشکر والتقدیر لما انہو اعاد هذا الكتاب العربی لینفع لما انہو اعادتا ہے لما انہو اعادتا ہے لما انہو اعادتا ہے واللسان فدعو اللہ عز و جل ان یکتب لہو القبول فی الدنیا والآخرة السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو زیر نظر کتاب تدریب الانشاء جو حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب میں رٹھی جو اس وقت مدرس احیاء العلوم صدیقیہ جو زلہ سہرنپور کے مضافات میں واقعے گاؤں پٹلوکر میں واقعے ہیں نعمت پور کے قریب اس ادارے کے استازِ عدب فقہ و حدیث ہیں انہوں نے مرتب کی ہے اس کتاب کے اندر حضرت نے طلبہ کو عربی سکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے اسازہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ہے اس کتاب کے اندر اور آسان اور مفید جملے عمدہ تعبیرات دلکش محاورات قیمتی مقالات تمرین اور مثالوں کے ساتھ میں ذکر کیے گئے ہیں جنہوں نے اس کتاب کے حسنوں کو دوبالہ کر دیا بہت سی اہم شخصیات نے اس کتاب کو قدر کی نظر سے دیکھا اور مفتی صاحب کی کاوش کو سراہا ہے قدر کی نظر سے دیکھنے والے اور اس کتاب کے اوپر اپنی تقاریز کو لکھنے والے قابل قدر شخصیت حضرت موانا عبدالخالق مدرازی صاحب محتمیم دارلوم دیوبن اور اسی طرح سے حضرت موانا عبدالخالق سنبلی صاحب نائم محتمیم دارلوم دیوبن اور اسی طرح سے حضرت موانا عارف جمیل صاحب استاذ دارلوم دیوبن جو وقت کے ماہر وہ دبا میں شامل ہیں انہوں نے اس کتاب کے اوپر تقاریز لکھی اور اسی طرح سے حضرت موانا ندیم الواجدی صاحب حضرت موانا عشد رشیدی صاحب بغیرہ نے بھی اس کتاب کے اوپر اپنی تقاریز لکھی ہیں اس کتاب کو دیکھ کر کے اس کی حوصلہ افضائی کی ہے اس لئے تمام طلبہ اسازہ سے عدب کے ساتھ میں گزارش کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو حاصل کریں ہاتھ در ہاتھ لیں اور اس کے ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں امید یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ یہ کتاب خلوص کے ساتھ میں لکھی گئی ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے یہی کوشش کی گئی کہ اس وقت عربی زبان کے ساتھ میں جو لاپروائی اور غفلت برتی جا رہی ہے اس کا کچھ ازالہ ہو اور لوگوں کے اندر عربی سیکھنے کا جذبہ اور شوخ پیدا ہو اس کو آسان بنانے کے لئے اور اس کا شوخ اور ولولہ پیدا کرنے کے لئے اس کتاب کو مارز وجود میں لایا گیا ہے اور اللہ کی ذات سے امید نہیں بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو مقبولیت عامہ نصیب فرمائیں گے ہماری بھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کو عام و خاص کے درمیان بھرپور مقبول فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھرپور مقبول فرمائے بھرپور مقبول فرمائے